اسلام علیکم میں ہوں میاں ساکیب نیو ویلوگ کے ساتھ تو آج ہمارا مفاصلہ بڑا غصے میں ہے کیونکہ کل چودہ انگست کی وجہ سے یہ ذرا درہ ہوا ہے اس کو عادت نہیں تھی یہ فلیگ کی یہ گوباروش بارو کی تو وہ بڑے غصے میں ہے تو آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں ذرا اوکیلائی بیٹھا ہوا ہے اور کان اس نے نیچے بھینکے ہوا ہے وہ دیکھیں ذرا اس نے اپنے حال دیکھیں ایک بڑا غصے والا چیرہ بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں تو بیٹا آج میرے ایک دوست آرہے نمان حسن انہوں نے بھی ٹائگر رکھے ہیں ان کو تیرے ساتھ ملوانا میں نے سمجھ آئیے نا تو وہ میرے دی آج ایک دوست آرہے ہیں نمان حسن جن کو آپ جانتے بھی ہیں ان کے پاس بھی ٹائگرز وغیرہ ہیں تو میں نے آج ان کو انوائیٹ کیا تھا کہ جب آپ میرے پاس آئیں تو بس ہوا تے ہی ہوں گے راستے میں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ سیریوں میں کچھ آواز آ رہی ہے ساکی بھائی السلام علیکم نمان بھائی یہ دروازہ بند کر دوں شیر تو نہیں کھلا سارے بند ہیں اللہ کا شکر آپ سنائیں شیر بھی ٹھیک ہے آپ کے تو ٹائگر ہیں آپ ٹائگروں والے ہیں ہم ٹائگر والے آپ ٹائگروں والے ہیں لیکن آپ کے پاس ٹائگر بھی جنیک ہے وائٹ ٹائگر ہمارے پاس نہیں آپ کے پاس ٹائگر بھی بند رہا ہے ساہد آپ کا ویلوگ بھی بنایا ہے اچھا مجھے آپ نے بتایا نہیں میں تیار ہو کے آتا ہے میں بھی ایسے ہی ہوں سبا سے اور سنائیں ٹائگر صحیح ہے جی جی ٹائگر بھائی جن آپ کے ٹائگر دیکھیں ٹائگر ہی لے آتا ہے بھائی میں آگیا تو ٹائگر کی آپ کا ضرورت ہی کیا آپ کے پاس پہلے اتنے ہیں آپ کا اچھا مجھے انٹس کے پاس ٹائگر کی کیا ہوiyorsun بھائی چھوٹا بھائی nem بہتا ہے مجھے لیے پیار سے بھائی پہ لگا تگوین اور ابھی تو آپ کے جانور وزٹ کریں گے کہ کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں اور کیا کیا سب کی سب کچھ دیکھیں گے میرے پاس تو پانچ ہے نا ایک وائیڈ لائنس ہے اچھا ایک یہ مفاسا بیٹھا ہوا ہے یہ والا اور یہ جو ہے بڑے والا ٹائگر ہے میرا ٹائکون یہ ٹائکون ہے یہ ہماری دیانہ ہے یہ دیکھیں یہ شرارتی ہے یہ دیکھیں اس کو بری شرارتیں آتی ہیں یہ دیکھیں نہیں میں نے نہیں کرنا اسلام کر آج ہم آپ کو اپنے ٹائگرز لائنس سب دکھائیں گے بھی اور ان کے ساتھ ویڈیوز بھی بنوائیں گے آپ کی اچھا فکر ہو جائے آپ وہ ہمارا مفاسا بیٹھا ہے آپ دیکھتے ہیں ابھی نام تو شاید آپ کو پتا ہی ہوں گے سب کا پتا ہی ہے میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو مجھے نام بھی پتا ہے اور تعداد بھی پتا ہی ہے آپ کو لیکن وہ ایک ویڈیو تھی آج میں آپ کو ایسے ویزٹ کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا مفاسا بیٹھا ہوا ہے وہ سامنے مفاسا یہ بیٹھا ہوا ہے مفاسا یہ میرا لادلہ شہر ہے سب سے سب سے پہلا شہر میرا یہ اور بڑا لادلہ ہے اچھا یہ تو بڑا پیالا شہر ہوگی یہ ماشاءاللہ جب میں ویڈیوز میں دیکھا تھا تو تب چھوڑا چینج لگ رہا تھا لائف چینج لگتا تھوڑا نہیں یہ سائز میں ماشاءاللہ بڑا ہے کافی تو یہ اثر میں ہے وہ سپلٹ ہے نا اس کی ماں وائیڈ تھی اور باب بڑا ہوتا ہے وہ آپ بھی بتا سکیں گے میں بھی بتا دیتا ہوں کہ جب ویڈیوز میں دیکھو نا تو شیل لگتے ہیں ایسے چھوٹے ہیں مطلب کہ اب ہمیں تو پتا ہے نا کیا سائز ہوتا ہے پھر نیا بندہ آتا ہے کوئی کہتا ہے ہم نے فوٹوز لینی ہے ٹائگر کے ساتھ ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس وہ کہتا ہے آپ کا تو بچہ ہی ہے چھوٹا پھر جب وہ آ کے دیکھتے ہیں یہ تو بہت پڑا ہے دیکھنے میں ویڈیو میں دیکھنے میں اور اوریجنل دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے جانور کا ویڈیو میں مجھے بھی بڑے لوگ ایسے ہی ہیں میرے پاس بھی اکثر آتے نا جب وہ ویڈیوز دے گئے ہم نے بھی ایسے اسی طرح جیسے آپ بنا رہے ہیں ویڈیوز بنانے میں جی آجو تو ادھر سے جنگ ایک دروازہ نہیں کروز کرتے ہیں بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے رکھے ہویا گھر پر اتنے زیادہ تو میری مددی پڑتی کہ کسی کے میں لائن یا ٹائگر کے پاس چلا جاؤں اندر اپنے اپنے جانور پہ آسٹیٹ ہوتا ہے اچھا میں ویسے ایک بات بتاؤں جانا بھی نہیں چاہیے یہ کوئی بڑی بہادری والا کام نہیں ہے کہ جی میں اس کے شیروں میں بھی چلا جاتا ہوں ہر جانور اپنے مالک کے ساتھ اٹیج ہوگا ہے آپ کا ٹائگر ہے میرے پاس بے شک پانچ ہے ادھر اور میرے ایج میں بھی زیادہ ہے میں کہوں جی میں بڑا بات دوں میں آپ کے ٹائگر کے ساتھ ایسے کر لوں گا یہ کرنا بے وکوفی ہے وہ بے شک مجھے کچھ نہ کہے لیکن جانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ فائدہ نہیں ہے یہ جو ویڈیوز جی جی آپ بولیں بلیں آپ میں وہی کہنے لگا تھا جو میری جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اور مجھے آکے کہتے ہیں جی ہم نے فوٹوز لینی ہے تو یہ ساکیب بھائی نے اس بات کا جواب دے دیا ہوا ہے اور میرے خیال سے اچھے سے سمجھ آگی ہوگی اور یہ سون کے بعد شوک بھی پورا ہو گیا ہوگا سب سے تو وہی نا اس طرح کسی کے جانا بھی نہیں چاہیے اب مجھے اپنے جانور کا پتہ ہے میرے پانچ ہیں لیکن مجھے سب سے زیادہ اعتماد اپنے مفاسا کے اوپر ہے میں مفاسا سے مجھے بغیر سٹک کے ہر طرح میں آپ کو بھی جا کے بھی دکھاتا ہوں پھر آپ کو بھی لے کے جاتا ہوں پہلے ان سے تو ٹائگر سے ملوائیں مفاسا کے پاس بھائی اینڈ میں میں آپ کو ذرا پہلے ادھر سے میں جا کے دکھاتا ہوں کہ میں ادھر بغیر سٹک کے بھی چلا ہوں میں آپ کو بتانے لگوں کہ پانچوں کے ساتھ میرا لگ لگ ہے طریقہ جانے کا چلیں یہ مفاسا ہے نا یہ دیکھیں یہ میں بغیر سٹک کے جا رہا ہوں میں آ سکتا ہوں کہ نہیں کیا بات ہے کیا ہوا میرا بچہ میں صدقے جاؤں میری جان میرا سزادہ میرے ہیں جی میں ادھر ہی گھڑا ہوں یہ دیکھیں نا اب یہ اس کے ساتھ میں چلا گیا ہوں بغیر سٹک کے مجھے پتہ ہے اپنی آئرینس کو کہا رہا تھا میں نے کہا میں ابھی گھڑا ہوں ساکت کیوں تو چلے گئے ہیں ابھی میں نے اپنی منتی کی جانے کی نہیں نہیں میں ابھی آپ کو لے کے جاؤں گا میں ویسے ہی میں ادھر میں آپ کو دکھان دوں کہ اس کے ساتھ میں بغیر سٹک کے بھی چلا کھا اچھا اچھا اس میں بعد میں جائیں گے ابھی ہاں وہ سنو جو ہے نا سنو کے پاس میں نہیں جاتا وہ کسی ٹائم اپنے موڈ میں اچھے موڈ میں ہے وہ میرے ساتھ آگے لادیاں کرے گی بیٹھی دے گی اس کا موڈ صحیح نہیں ہے تو وہ پھر مجھے نزدیک بھی نہیں آنا گے وہ اگریسیب ہوتی ہے ساکی بھائی ان کو گرمی میں کیا کر رہے ہیں آپ ان کی کیر کیونکہ گرمی بڑی ہے دیکھیں اپنے پسینہ آ رہا ہے آپ ویڈیوز میں دیکھ بھی رہے ہوں گے میں کتنا دونوں کو پسینہ آ رہا ہے orderaney باجہ آ رہا تو انکو بھی آپ کس طرح کر رہے ہیں میں اس کے لئے میں نے وہ دیکھے وہ سامنے کوئلر لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں ادھر سے آپ کو نظر آرہا ہوگا وہ سامنے کوئلر لگا ہوا ہے ایک ادھر کوئلر لگا ہوا ہے اور ایک اسی طرح وہ بیک سائیڈ پر کوئلر لگا ادھر بھی پیچھے بھی لگا ہے دو طرح سینٹر میں پارٹیشن ہے مطلب ہواات پورے کمروں میں ہوتی پیسے بھی ہم شاور بھی دیتے رہتے ان کو تو اللہ کا شکر ابھی تو موسم اب بیسے موسم بہتر ہو گیا تھوڑا ابھی اور دس پندرہ دن لگیں گے اور بہتر ہو جائے گا اور پھر تو ان کی موجی ہو جائیں گی سلطیوں میں تو خوش رہتا جانے گا نہیں پھر تو ان کا کوٹ بھی چینج ہو جاتا ہے بال بھی بڑے ہوتے ہیں سیر بھی اچھی ہو جاتی ہے ان کی حالانکہ نہاتے نہیں ہیں نہانے کے باوجود ساف سترے لگتے ہیں ساف سترے لگتے ہیں گرمیوں میں ان کے پسینہ نکلتے ہیں اس وقت سے گندے گندے لگتے ہیں تو میں اب آپ کو اپنے ٹائگر میں پہلے لے گا کیونکہ آپ ٹائگر کے شکین ہیں مجھے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیئر بس میں لیمیٹیڈ شوک کرتا ہوں ٹائگر کا مجھے حد سے زیادہ شوک کرتا ہوں آج ہے پھر آپ ٹائگر میں چلتے ہیں اندر جانا پڑے گا اندر 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 کچھ بھی نہیں آتا بھائی جانے ساکیب بھائی مجھے اندر لے کے جانے لگے ہیں میں دیکھ رہا ہے یہ ہے کہ میں اندر صرف آپ کو پتا کیوں لے کے جا رہا ہوں کیونکہ آپ نے بھی شیئر رکھے ہوں اندر 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 کو تو میں جس کا شیئروں سے تعلق کوئی نہیں اس کو میں لے کے نہیں جاتا کیونکہ آپ کو پتا ہے شیئر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے پیچھے ہو جاؤ پیچھے یہ تو فیمل مجھے تھوڑی اگریسیو لگ رہی ہے یہ اگریسیو ہے یہ وائلڈ ہے اس نے ویلکم ایسا کیا کہ مجھے اندازہ ہو گیا اور یہ تھوڑی کھیلنے والی becomes یہ بھی تیم ہے وہ سیمی تیم ہے یہ ہمارے پاس ہم ہیں ہم اندر ہیں ہمارے پاس نہیں صرف آئے گی لیکن ہمارے پر اٹیک بھی نہیں کرتے ہمیں ہاتھ لگانا لاؤ نہیں لیکن وہ ہاتھ لگانا لاؤ نہیں لیکن اٹیک بھی نہیں کرتی ہے اصل میں مسئلہ پتہ ہے کہ یہ اصل جو بات ہے وہ انسانوں سے یہ ڈرتے ہیں تو وہ پھر کہتی ہے کہ میں اندر تو آپ آگئی ہو لیکن میرے قریب نہ آنا تو اس لیے وہ پھر ذرا اس کی نیچر ہے جو وائلد ہوتا ہے جانوان یا سیمی ٹیم ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ٹیم ہے اس کو اندر آنے سے ہمارے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل ریلیکس ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میرا بچہ بorsch زادہ جیسے میں اپنے روکی کے ساتھ پیار کرتا ہوں اس ساکی بھائی بھی اپنے ٹائگر کے ساتھ پیار کر رہے ہیں میں اس لیے نہیں کر دیا کیونکہ یہ میرا ٹائگر نہیں ہے کیونکہ میں یہ بے اکوفی ہوتیا ہے کسی کی ٹائگر فرائی کیخت mira میں موکرہ دیتا ہوں کہ کسی کے کتے کے ساتھ بھی جا گئی ہے نہیں کرنا نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ کیونکہ کتہ بھی جو ہے نا یہ جانور ہر بندے کا اپنا جو اس کا انر ہوتا ہے اسی کے ساتھ ٹیم ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی جا کے اس کے ساتھ جفری ڈال لے اس کو ہاتھ لگائے پیار کرے ایسے نہیں ہوتا وہی بات ہے اب دیکھیں نا جو میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں وہ آپ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے جو اس کے ساتھ آپ کریں گے وہ میں اس کے ساتھ نہیں کر سکتا یہ چیز ہے ماشاللہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے یہ ٹائگر آپ کا سائز بھی اس کا پیار ہے اور یہ دیکھیں وہ چار ہے کہ رہی ترہا ہو میرے پاس نزدیک تھوڑا سا ہو نہیں بھائی میں دور ہی جا رہا ہوں تمہارے سے دور تمہیں ریسٹ کرو تمہیں نہیں میں تین کروں گا پیچھو جا 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 چلائیں اب آپ کو میں اپنے مفاسا کے ساتھ ملواتے ہیں مفاسا کے ساتھ مل لیتے ہیں یہ ٹائگر کے پاس ہم ہوئے ہیں میں نے آپ کو جیسا کہ پتہ میں قریب نہیں کیا کیونکہ میرا کپڑے اپنے خلاب کرانے کا کوئی موڈ نہیں تھا کیونکہ دوسروں کا ٹائگر آپ کو میں نے بتایا ہے وہ کچھ نہ کچھ جوانا اپنے نشانی دے ہی دیتا ہے تو اس لئے میں نے نشانی نہیں تھی مجھے کوئی چاہیے اس لئے میں سکون سے آگی ہوں بہتر ہے اکل مندی بھی اسی میں ہے فضول اہمی بندے کو اتنے دلیر بننے کی ہم کو ہم نے بھائی رکھے اپنے شوک کے لئے رکھے ہیں ہم میں کسی کی باتوں میں میں اکثر لوگوں کے کئی کومنٹس میں غصہ کر جاتا ہوں نہیں غصہ نہیں کیونکہ کومنٹس میں آپ کرنے لگ جائیں کہ غصہ پھر تو آپ پورا دن غصے میں دیں گے اپنے کنگ کے پاس مفاسا یہ میرا سب سے لادلہ شیر ہے اس کے پاس چلتے ہیں بس میں آپ کو بتا دوں پہلی جو میرا کوئی شیروں میں کچھ بھی نہیں کہے گا کچھ بھی نہیں کہے گا آجیں آپ یہ آج میں جب آیا تھا آپ کے پاس میں نے اس کو دیکھا تھا یہ تھوڑا تھا میرے پینا وہ کر رہا تھا غصہ کر رہا تھا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں کریں چلیں کیا بات ہے میرا بچہ میرا شزادہ یہ جی ساکی بھائی کا جو ہے نا مفاسا ہے مجھے اس کے اوپر اتنا کے اعتماد ہے یہ اس نے مو کھولا ہوا ہے نہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے میں مو میں بھی ہاتھ دے لیتا یہ دیکھیں اس کے پاس میں جیسے مرضی آجوں سٹیک کے بغیر یہ میرے نیچے بیٹروم میں چلا جاتا ہے نہیں نہیں پتا کہ یہ میں نے وہی بات ہے ہر بندے کا اپنا ٹائم ہوتا ہے جیسے آپ کا ٹائگر ہے میں اس کو ہاتھ لگوں گا وہ غصہ کرے گا اس کو صرف میری عادت ہے کیونکہ اکیلے نے اس کو ٹائم دی ہے سب کو میں اپنا ہودی ٹائم دیتا ہوں نا تو اسی لیے یہ میرے ساتھ صحیح ہے لیکن کسی کا ہاتھ بھی اجازت نہیں دیتا ہے یہ آپ نے اس کا سپیشل بیٹر بنوایا ہے اس کے بیٹھنے کے لیے یہ اس کے اوپر شوک سے بیٹھتے ہیں یہ جی انسانوں کو جس طرح فوم کا بیٹر چاہیی ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے اس طرح شیروں کو لکری کی پٹھا کہیں لیکن ان کا بیٹی ہوتا ہے تو لکری کا ان کے لیے بیٹر ہوتا ہے تو یہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے اپنے بیٹر پر ہے ساکیب بھائی ادھر بھی مجھے کچھ نظر آ رہا کیا چیز ہے یہ وائٹ کی فیمل ہے نا یہ سنو ہے اس کے ساتھ وائٹ لائن کی ہے یہ وائٹ لائنس ہے نا یہ تو لگ رہا جیسے بڑی شرارتی ہے یہ شرارتی ہے یہ سوائے میرے کسی کو اللہو ہی نہیں کرتی اللہو تو مطلب ہاتھ لگانا تو یہ بھی نہیں کرتا وہ کیج کے اندر نہیں آنے دیتی کسی کو باہر باہر سے دیکھو مجھے وہ شرارتی میں اسی لیے اس کو اندر کر دیا میں کہ ایسے ہی آپ کو میں نے دعوت دیا کہ دعوت میں کوئی اور سین آنا چل دے بڑا بڑے اچھے لگے آپ کے جانور سارے میں سپیشلی وہ ٹائگر آپ کا میل کیا نام ہے اس کا مائلو؟ اس کا نام ٹائکون 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 نام ہے اس کا ٹائکون میں نے کچھ نہیں کہے گا یہ کچھ نہیں کہے گا یہ ایسے گھوم رہے نا اس کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے جب تک یہ کچھ بھی نہیں کہے گا یہ بڑا ماشاءاللہ ٹیم ہے ہاں جی ادھر آ میرا پتر ادھر آ میرے پاس ادھر آ ادھر آ ادھر آ اور آپ کی ٹائکر کی فیمل کا نام ہے؟ وہ ایلیس اور اس کا مفاسہ اور اس کا سنو سنو نام ہے اس کا مجھے آپ سب نے کومنٹ میں بتانا ہے کہ اساکی بھائی کے ٹائکر اور لائن کے نیم کیسے لگے آپ کو؟ آپ کو کیسے لگے میرے شیر؟ میں نے آپ کے بھی آنے دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ نے مجھے کئی دفعہ کھایا بس میرے پاس نہیں ٹائم نہیں ملا لیکن میں آؤں گا میں آؤں گا میں آؤں گا انشاءاللہ ضرور آؤں گا تو آپ کو پھر میں لیکن وہی بات ہے کہ آپ کو تو نہیں میں پکڑا ہوں گا روکی آپ کو پھر بھی شوق ضرور کرواؤں گا کہ یہ میرا ٹائگر ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو چین ڈال کر آپ کو پکڑا دیتا ہوں وہ تو مجھے پتا آپ کو پکڑا دیں گے لیکن میں وہی کہتا ہوں میں اپنے کپڑے اصاف کرنا چاہیے جانور ہے اس کا کوئی بروسہ نہیں ہے مجھے پتا ہے اس نے اگر اٹیک کرنے کی کوشش کرنی تو میں نے اس کو کیسے ہندل کرنا چاہیے آپ کے لئے وہ نہیں ہے جیسے آپ کے میں جاؤں گا وہ میرے پر اٹیک کرے گا مجھے نہیں پتا اس کو میں نے کیسے ہندل کرنا چاہیے اسی لئے بہتر ہے کہ بندہ احتیاط کرے وہ زیادہ اچھی ہے نکال دے سنو کو نکال دے اس کو غصہ جناب یہ دے یہ غصہ کرتا ہے یہ آپ نے ہاتھ سٹ کیا بہن پے چلیں باہر ساکی بھائی مجھے اس کو پتا ہے اس کو میں غصہ چڑھاؤ مجھے اس کو یہ بھی پتا ہے اس کو میں نے صحیح کیسے کرنا یہ یہ پھول اگریسیو ہو اچھا میں پنجرے کے باہر کھڑا ہوں اور پھول اگریسیو مجھے یہ بھی یہ بتا ہے کہ اس کو تھنڈا کیسے کرنا اور اس کو گرم کیسے کرنا یہ بھی بتا ابھی آپ کے سامنے ہی میں نے اس پہلے ہاتھ دیا اتموں میں یعنی آپ کو بتایا میں اس کو گھسا جا رہا ہوں گھسا جلوں گو گھسا گھسا بھی کر گی یہ جی ساکی بھائی کے جو ہے نا ٹائگر اور لائنز دیکھیں ہیں اور بڑا مزہ ہے ان کے لائنز اور ٹائگر دیکھ کے تو انشاءاللہ پھر دوبارہ بھی ان کے پاس چکل لگاتا رہوں گا میں کیونکہ اب تو میں مجھے رستہ بھی پتا چل گیا کرتا ہوں گے چکل لگاتا رہوں گا اور ساکی بھائی سے ملاقات کرتا رہوں گا آپ سے بھی ملاقات کرتا رہوں گا تو اب آپ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ میں ایک بلوگ میں آپ سے ملاقات کروں گا بس یہ جو ہے نا میرے ٹائگر ساگر ابھی میں نے ایک جگہ لی ہے تو وہاں پر انشاءاللہ کوئی ایک ڈیر مہین ہے کے اندر دو مہینے لگیں گا میکسیمم ادھر ریڈی ہو جائے گا ادھر اس سے اوپن ایریہ ان کو دیں گے پھر ایک تو گرین ری بھی ملے گی ساتھ تھوڑا کچھا بھی دیں گے کیونکہ ادھر میرے بھوگ تو ادھر بھی کافی ہے تو یہ تقریبا بارہ چودہ سولہ سو سو سکی ایر فٹ پہے کافی بڑا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کو اور اچھا محل مل جائے گا بہتر مل جائے گا تو پھر انشاءاللہ جب رکھیں گے انشاءاللہ بھی آپ کو انوائٹ کریں گے ایک آپ جب انٹر ہو رہے تھے یہ بھوگ صاحب نے پیچھے رکھ دیا اس میں کو اصل ہے سلائے کیا چکر ہے اس میں بھائی جان سرپرائز ہے سرپرائز ہے ہاں میں کب سے سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو دیکھوں لیکن مجھے اچھا بھی لگا تھا کہ آپ کی کوئی پرائیویسی ہے کیونکہ آج کال اسی طرح کے بوکس ہوتے نا اس میں پتہ نہیں کیا ہو تو میرا کافی دفع اس کی طرف دھیان گیا ہے لیکن میں آپ سے پوچھنے پوچھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں تو لیکن یہ بہت بڑا سرپرائز ہے میرے لیے سرپرائز ہے تو آپ کو دکھاؤں کیا یہ اگر کہتے ہو تو آپ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو بھی ہے مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے اور میرے لیے برا سرپرائز یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کومنٹس میں بتائیں کہ ان سے یہ سرپرائز کھلوا لینا چاہیے کیونکہ ان کا ابھی کھولنے کا موڈ لگنی رہا مجھے لگ جیسے وہ کمنٹ میں بتائیں گے اگر بتائیں گے تو پھر میں سرپرائز ریویل کروں گا نہیں زیادہ کمنٹ آئے تو پھر میں نہیں کروں گا آپ زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں تاکہ یہ جو سرپرائز یہ جو گفٹ آیا یہ میرے لیے آیا ہے اور مجھے نہیں پتا اور مجھے لگ رہا ہے انہوں نے ابھی مجھے دینا بھی نہیں ہے کیونکہ بڑا چھپا کے رکھا ہے پیچھے پڑا بھائی یہ دیکھیں یہ سامنے میں اس کو اٹھا کر دیکھوں ہاتھ لگا لوں ہاتھ لگا لیں ہاتھ لگا لیں اس کو اوپر نہیں کرنا آپ نے یہ تو بڑا بزنی ہے بھائی میں دیکھا بھی نہیں بھائی یہ بڑا قیمتی چیز ہے انہوں نے مجھے گفٹ کیا ہے یہ سرپرائز ہے میرے لیے کیا ہے تو ابھی آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کے کمنٹ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرا چینل میاں ساکر بھی اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں